السلام علیکم اونلائن فیملی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میں زیا آپ لوگ کو زریخانے کے اونلائن پلات فارم سے ایک دفعہ دوبارہ ویلکم کرتا ہوں فائنلی جی مائکرو فون جو ہے میں نے یوز کنب شروع کر دیا ہے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو میں آپ کی وائس کلیر نہیں آتی بیک گراؤن میں کافی نوائز وغیرہ یا شور وغیرہ ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو آپ لوگ کو یہ جو پرابلم ہے یہ فیس کرنی انشاءاللہ نہیں پڑے گی آج کے ویڈیو ہی ویڈیو یہ بڑی ہی سپیشل ہونے جارہی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے ایک ایکسپلوزیو نیکہ انگیجمنٹ آؤٹفٹ لے کریا ہوں شرٹ ویڈ غرارہ سٹائل ہے ڈیزائن پیٹرن انتہائی خوبصورت ہے ڈریس کی کلر سیلیکشن اچھی کی گئی ہے اور اس کے لیے جو فیبرک چوائس ہے وہ انتہائی پرفیکٹ ہے تو ویڈیو بڑھنے سے پہلے آپ لوگ کو اسے ریکویسٹ ہے چینل پہ آپ لوگ فرسٹ ایم آئے تو کرنیل ہمارے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کے تک پہنسکیں دیکھا ہے سوہیل بھائی یہ خوبصورت نیکہ انگیجمنٹ آؤٹفٹ سوہیل بھائی میں آپ کے بدلے میں کلائنٹ کو اس مکمل ڈریس کے ریٹیلنگ دوں گا ویڈیوز یہ بسکلی ہم نے شرٹ ویڈ غرارہ سٹائل آؤٹفٹ ریڈی کیا ہے اس کا کمبینیشن کچھ ہو رکھا گیا ہے کہ ہم نے جو شرٹ ہے یہ تھوڑی ہیوی ریڈی کیا ہے غرارہ جو ہے وہ لائٹ سیٹنگ میں ریڈی کیا ہے لیکن غرارہ کو ہم نے بیلنس آؤٹ کیا ہے اس ڈریس کے دوپٹے کے سائز چونکہ دوپٹے پہ ہم نے فور سائیٹ بڑے سائز کا جو بورڈر ہے وہ ہم نے دیا ہے سب سے پہلے ہم اس آؤٹفٹ کے فیبرک کے حوالے سے آپ لوگ کو ڈیٹیلنگ دوں گا اس گوجیس آؤٹفٹ میں ہم نے اس کو ملٹی فیبرک رکھا ہے اس میں تین طریقے کا فیبرک جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے اگر سوہیل بھائی آپ سب سے پہلے شرٹ دکھائیں گے تو یہ جو شرٹ ہے ویوورز یہ ہم نے رومانے سسلک یا Tissue سلک فیبرک کے اوپر جو ہم نے ہیش شرٹ کا کام ریڈی کیا ہے شرٹ سے نیچے آئیں گے تو اس کا غرارہ جو ہے دو پارٹ میں ہوتا ہے غرارہ جو ہے اس کا اپر پارٹ ہم نے یہ نورس فیبرک زری فیبرک جو ہم نے dongerik فیبرک جو ہم نے یوز کیا ہے کافی quality فیبرک ہے اور اس سے لوور سائیٹ پہ ہم نے کرنکل فیبرک کے اوپر اس کا جو لور پارٹ ہے وہ ہم نے ریڈی کیا ہے لور پارٹ کرنکل فیبرک کے اوپر ہے سیم یہی فیبرک ہم نے اس جس کے دوپٹے کے اوپر ہم نے اپلائی کیا ہے تو اس طریقے سے یہ جو آوٹفٹ ہے یہ ایک ملٹی ایونٹ آوٹفٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ملٹی فیبرک کلر کی بات کریں تو کلر نکہ انگیجمنٹ کا چوکہ آوٹفٹ ہے یہ ہمارے ایک ماسے سیمپل ہے کلر ہم نے اس ایونٹ کے حساب سے ہم نے سیٹ کیا ہے یہ مکمل آوٹفٹ جو ہے ویورز کچھ لوگ اس کو پرل وائٹ بھی کہہ سکتے ہیں آف وائٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو ایکچول کلر ہے یہ بلکل یہ پرل وائٹ جو ہے اسی کے اندر ہی کلاسفائے ہوگا جو کہ اس ایونٹ کے حساب سے کافی خوبصورت اور کافی پرنڈنگ کلر ہے سوہل بھائی اب ہم بات کریں گے کس چیز کی بات کریں گے کام کے حوالے سے جنگے ہم نے کام کوئی اس درس کے ہم نے ڈسکس نہیں کیا آہ ویورز یہ جو مکمل ڈرس ہے یہ زردوزی ہینڈ ورک میں ریڈی کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلنگ کچھ ہوں ہے اگر آپ شرٹ کا کام سوہل بھائی سب سے قریب دکھائیں یہ نیک لائن کے ڈیٹیلنگ دیکھیں گے تو بورڈ شیپ میں خوبصورت نیک لائن ریڈی کی ہے کام آپ کو سوہل بھائی قریب سے دکھا رہے ہیں بہت اچھے بڑے ہی پیارے طریقے سے ہینڈ امبیلیشنگ کی گئی ہے کام میں صفائی کافی زیادہ ہے کام میں پورفیکشن کافی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ مٹریل میں جو ورائٹی ہے وہ بھی ہم نے کافی زیادہ ہے اس کے اندر ہم نے یوز کی ہے یہ ایک منیمل ڈیسنٹ سا ڈرس ہے اگر آپ اس کے کام کو جیسے سوہل نگ آپ کو قریب سے دکھایا اس میں ہم نے کورا دپکہ یوز کیا ہے اس کی ویسے کونٹی ہم نے کم رکھی ہے لیکن جولی مٹریل جو ہے وہ اس ڈریس میں ہم نے زیادہ ہینڈ امبیلش کیا ہے چونکہ اوورال تیم ہی ہم نے اس کو اسی سیٹنگ میں ریڈی کرنا تھا اوپر آپ نے یہاں سے نیک لائن کا کام دیکھا لوور پارٹ پہ آئیں گا تو یہاں پہ بڑے سائز کے موٹیفز یہ میں ہیں آپ ان موٹیفز کے خالی فنشنگ دیکھیں ان کے انڈنگ دیکھیں ماشاء اللہ کتے خوبصورت دیٹیلنگ کے ساتھ ان کے ہم نے فنشنگ کیوئی ہے یہ مکمل موٹیفز کے سیٹنگ ہے اور لوور سیٹ پہیں گے تو یہ اس شرٹ کے دامن کا کام ہے دامن کا کام آپ دیکھیں گے تو یہاں رائٹ لیفٹ پہ یہاں پہ یہ جو پیٹرن دیئے گئے ہیں بلکل یہ پیرلل پیٹرنز ہیں بیچ میں بڑے سائز کے ایک بنچ دیا گیا ہے اور یہ دیٹیلنگ آپ لیوز کی دیکھیں کتے خوبصورت یہاں پہ یہ بیل کی دیٹیلنگ دی گئی ہے اور لوور سائٹ پہ یہاں پہ ہم نے ڈبل سٹپ بارڈر کے ساتھ اس کے دامن کو انڈ کیا ہے سوہیل بھئی اب آپ نے فردر آن لائن فیملی کو اس کے بازو کا کام دکھانا ہے ماشاء اللہ اس آؤٹفٹ کے آپ بازو کا کام دیکھیں ویورز چکے ایک ایک سپسیز آؤٹفٹ ہے اس سابسیز کی دیٹیلنگ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ لیف پیٹرن جو ہم نے اوپر آم ہول والی سائٹ پہ دیا ہے بیچ میں خوبصورت جس طرح پائنیپل شیپ کا یہاں پہ بڑے سائز کا موٹیب دیا ہے اس کی ڈیٹیلنگ بہت آؤٹ کلاس ہے دیکھیں آپ کردانے کی سیٹنگ دیکھیں کتے خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے سیم یہی فلورل پیٹرن نیچے ادھر آ رہا ہے اور لوور سائٹ پہ یہاں پہ ہم نے ڈبل سٹپ بارڈرز دیا ہے جو کہ اس کے رسٹھول کے کام کو کافی زیادہ انہائنس کر رہے ہیں تو یہ شرٹ کے مکمل فرنٹ لک ہے تھوڑی دیر میں میں آپ کو بیک لوک بھی دکھاؤں گا ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس آؤٹفٹ کے دوپٹے کے بالے سے دوپٹہ جو ہے ویورز ہم نے فور سائٹ سیم بارڈر ورک میں ریڈی کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلموست تھری آٹ کا دوپٹہ ہے اس کے فور سائٹ پہ ہم نے سیم بارڈر ورک دیا ہے بیورز ہم نے بیچ میں بھی اس کو خوبصورت سیٹنگ اس کی کیوئی چند کی سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی اچھی ڈیٹیلنگ ایٹ کی گئی ہے جو کہ اوورال اس ڈرس کے دوپٹے کو ایک کافی آپٹیمل اور بیلنس لکجور پروائیڈ کر رہی ہے دوپٹے کو تھوڑی سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم ریمیننگ آؤٹفٹ کو آسانی سے آپ لوگ کو دکھا سکیں اب بات کر لیتے ہیں مین چیز کی وہ ہے اس آؤٹفٹ کے غرارہ غرارہ جو ہے بیورز جیسے کہ آپ کو بتایا ہے ہم نے کہ یہ ملٹی فیبرک ہے اس کے ہم نے دو پارٹس بنائے میں اپر پارٹ جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو ہم نے اس میں جو ذریع کا پیٹرن ہے اس کو ہی دکھانے کی کوشش کی ہے اس میں فردہ ہنڈ امبیلشنگ نہیں کی یہاں پہ جو گوڑ گلائی کے آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے مکمل بورڈر بنائے ہوئے جو کہ فرنٹ بیک سیم بورڈر جو ہے وہ ریپیٹ کیا گیا ہے لوور سیٹ پہ آئیں گے گوڑ گلائی سے نیچے تو یہاں پہ ہم نے جو دو پٹے کے درمیان میں ہم نے چند دیا ہے وہی چند ہم نے یہاں پہ اس کی مکمل سیٹنگ کی بھی ہے اور سب سے مزید کی بات وہ اس کے فلیر کا بورڈر ہے سوہیل یہ فلیر کا بورڈر آپ دکھائیں فلیر کا جو بورڈر ہے ویورز سکیلپ فارم میں اس کی انڈنگ کی گئی ہے انسائیڈ بھی اس میں سکیلپ ورک ہے بیچ میں خوبصورت جو ڈیٹیلنگ ہے بورڈر ورک پہ وہ ہم نے ایڈ کی بھی ہے ماشیل ابرال بہت ہی ایک پیاری لک جو ہے ڈریس کے آ چکی ہے بیک لک دکھاتے ہیں پھر ہم ویڈیو کے انڈ کی طرف چلیں گے آپ لوگوں میں باقی جو ڈیٹیلیں ہیں آرڈر کے بالے سے وہ بھی تھوڑی دیر میں میں پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں یہ بیک لک ہے بیک لک ہم نے چونکہ اس جس کو بجٹ کے اندر رہ کر ہم نے بنانا ہے اگر تو آپ کا بجٹ اچھا فرنڈ بیک ہے بھی بنوالیں بجٹ آپ کا تھوڑا نورمل ہے تو جو سیٹنگ بنی میاں آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ سیٹنگ ہے یہاں پہ ہم نے مکمل اس کو ایمٹی رکھا ہے لوور سیٹ پہ آپ کو فرنڈ والے ہی بورڈر بیک پہ ریپیٹ ہوتا ہے نظر آئے گا اور باقی غرارے کے جو ڈیٹیلنگ ہے وہ فرنڈ بیک آپ کو سیم اسی طریقے سے ہی ملے گی تو کیسا لگا جی آج کے یہ گورجس آؤٹفٹ اپنے ریمارکس اپنے فیڈبیکس ہمیں لازمی آپ لوگوں نے اگاہ کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کے آپ لوگ فرس ٹائم ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا چلتے ہیں جی آرڈر کرنے کا پروسس بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے اس آؤٹفٹ کو آرڈر پیس کرنا ہے سمپلی ڈیزائن کا سکرین شوٹ لیں ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر ڈیزائن کا سکرین شوٹ فارورڈ کریں ڈیزائن کنفرم ہونے کے بعد نیگوسیشن کا پروسس ہونے کے بعد آپ لوگ کو ڈیٹیلنگ مئیمنٹ ویڈیو ہم بیجیں گے آپ لوگوں نے ہمیں کلر ریکوارمنٹ فیبرک ریکوارمنٹ ایڈوانس ایماؤن مئیمنٹ یہ تین سے چار چیزیں ہمیں ریکواریڈ ہوتی ہیں جیسے ہمیں ریسیو ہو جائیں فیزیکل ریسیٹ کو پر یہ تمام ریکوارمنٹ نوڈ ڈاؤن کر آپ کو سوافٹ کافی بیجیں گے جس سے جو آپ اپنے آرڈرس کارڈر کنفرم ہو جائے گا ویڈیو کے ہاں پر انڈ کریں گے سویل بھی کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ یا کافی ہے اتنا لاسٹ میں ویڈیو انڈ کرنے سے پہلے ایک تھوڑی کریکشن میں نے کرنی ہے بیسیکلی یہ شرٹ فرشی لہنگا ریڈی کیا گیا غرارہ نہیں ہے میرے سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یہ آپ لوگوں سے مس کمیونکیشن ہوگی ہے فرشی لہنگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل لہنگا بنایا ہے اس میں پانچے کوئی نہیں جس طرح لہنگے کا فلیر ہوتا ہے اسی طریقے اس کا فلیر ہے لیکن فرشی لہنگا چونکہ اس میں بیچ پر چونٹ بھی ہوتے وہ چونٹ کا پارٹ جو ہم نے اس میں ایڈ کیا خیر اینی